دوستو دہی اور آپ کا لیسن اور آپ کا ہنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر چاہیں آپ ایجٹ کیوں نہ ہو آپ کی عمر لگ بگ اسی سال تک کی کیوں نہ ہو یہ دونوں چیزوں پر کام کرے گا یہ ایک ایسی کھانی کی چیز ہے جو لگانے والی چیز سے زیادہ فائدہ کرتی ہے آپ نے ہمیشہ سائز کو گروہ دینے کیلئے یا سائز کو کھولنے کیلئے ہمیشہ آپ نے کسی آئل کا مساج کریم کا کسی بام وغیرہ کا یوس کیا ہوگا لیکن اگر آپ کو ایک ایسی کھانی کی چیز میں بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو جسمانی فائدہ تو بہت زیادہ ہوں گے آپ اندر جو آپ کی مطلب آپ کو جو چست رکھنے کے جو سیلس ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کا منٹل سسٹم بہت زیادہ امپروو ہو جائے گا آپ کے آزائے رئیسہ بہت زیادہ سٹرونگ اور مضبوط ہو جائیں گے تو اگر میں آپ کو کھانے کی ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس سے آپ کے سائز میں آپ کے پینی سائز میں بھی گروت ہوگی اور اس کی سکڑنیں ختم ہوں گی تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے اور لگ بک پندرہ سے بیس دن کا پروسیزر ہے آپ دھیان سے سنیے آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ آپ نے صبح کے ٹائم میں کرنا ہے آپ نے ایک پیالی دہی لینی ہے لگ بک اور اس میں آپ نے لگ بک لہسن کی تین سے چار جویں آپ نے کوٹ کے اچھے طریقے سے کوٹ کے اس کے اندر ڈالنی ہیں اور لگ بک دو چمچ شہد کے اس کے اندر ڈالنے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس پیالی کو ناشتہ سمجھتے ہوئے آپ نے صبح کو کر لینا ہے آپ یقین کریے ایک ایسا پروسیڈر ہے ایک ایسا نسخہ ہے ایک ایسا گھرے لوٹ ٹوٹکا ہے کہ اگر اس کو آپ نے استعمال کر لیا تو ماسٹر بیشن سے آئی ہوئی کمزوری ختم ہو جائے گی اور بھائی جب تک ماسٹر بیشن کرتے رہو گے تو دنیا کی کوئی بھی چیز سونا چاندی ہیرہ بھی کھالو گے تو فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا ماسٹر بیشن چھوڑ اور اس طریقے کے نسخوں کے استعمال کریے تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں پھر چاہیں آپ سب ترسی کے کیوں نہ ہوں مجھو امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلیے اللہ حافظ